اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے آہ میں بھی خوش ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں چھے اگست ہے اور جمعہ شریف کا دن ہے جمعت المبارک ہے سب کو جمعہ کی مبارک ہو اور کل کا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس کے اس کا قانونی پہلو آپ کو بتاتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جناب خردوکس آشک آوان کا بیان آیا ہے کہ آپ جناب نواز شریف کو جیل میں ہی جانا پڑے گا اور فواد چودری کا بھی یہی بیان آیا ہے اور یہ بغلیں بجا رہے ہیں میاں فرخ حبیب اور یہ شباز گل وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ کہ جناب ہون نواز شریف فسیا تو ہون یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے کل میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب دو چیزیں کر سکتا ہے ایک تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ اپیل کا رائٹ انہوں نے دیا ہے کہ نہیں دیا عام طور پر جو ایسے ویزے ہوتے ہیں یہاں بھی جو ہم پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں نا تو اس میں جو فیملی ویزا ہوتا ہے جو فیملی کا جیسے باپ نے بیٹے کو بلایا بیٹے نے باپ کو بلایا ماں نے بلایا ماں کو بیٹے نے بلایا اس طرح کے یہ فیملی ویزے میاں کے بیوی کا تو اس میں اپیل کا رائٹ دیا جاتا ہے اپیل کے فارم ساتھ ہی دے دیے جاتے ہیں جب ویزا ریفیوزل کا آرڈر دیے جاتے ہیں نا ریفیوزل آرڈر جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ انکاری آرڈر کہ جی ویزا مسترد ہو گیا ہے وہ والا آرڈر تو اس کے ساتھ ہی وہ فارم دے دیا جاتا ہے کہ یہ جناب تم اپیل کر سکتے ہو تو کل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اگر اپیل کا رائٹ دیا جائے اور اگر اپیل کا رائٹ دیا جائے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اپیل منظور ہونے کے کیونکہ پھر وہ فیصلہ جو ہے نا عدالت کرتی ہے آہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ جناب پولیس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کی افیار نہیں کرتے تو بعد میں آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور وہ کر لیتے ہیں تو یہ واری صورتحال ہے اور تازہ ترین جو اطلاع ہے تازہ ترین کہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں نے اپیل دائر کر دی ہے اپیل دائر ہو گئی ہے اچھا اب جب اپیل دائر ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آج اپیل دائر ہوئی تو کل فیصل ہو گیا نا 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 اس کی اوپر کم از کم پانچ سے چھ مہینے لگ سکتے ہیں کتنے پانچ سے چھ مہینے لگ سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف لندن میں ہیں تو تب تک وہ لندن میں ہی رہیں گے ان کا وہ پیریٹ جو ہے وہ لیگل سمجھا جائے گا قانونی کہ وہ قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں وہ غیر قانونی کا وہ تصور نہیں ہوگا تو اس لیے یہ بغنے بجانا اور خوشی کے شادیانہ بجانا یہ یہ وہ نہیں ہے کہ جناب اس کی اوپر بڑا وہ کیا جائے اور یہ اس کے پاس پورٹ نہیں ہے یہ وہ یہ ساری چیزیں سانوی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے نواز شریف کے یہ امکان ہے پھر پھر اور کیا سلوشن ہے دوسرا سلوشن یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواست دی جاتی ہے اور وہاں کا جو قانون ہے نا قانون وہ وہ ذرا سی بھی ان کو سمیل ہو کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں اس بندے کو خطرہ ہے وہ اس کو نہیں بھیجتے وہ کوئی ظالم نہیں ہے ادھر یہ آمانی حکومت کی طرح ظالم نہیں ہے وہ عمران خان کی طرح کہ وہ جناب کہیں گے جی چلو سولی چاڑ جاؤ نواز شریف تو پہلے در سے اس کو اللہ نے جان بچائی ہے تو اس کو تو عمران خان خود کہتا رہا ہے کہ میں اس کے پنکھیں اتاروں گا میں میں اس کے ایسی اتاروں گا میں نے ان کو سبق سکھانا ہے یہ ہے وہ تو اس لیے ان کے پاس بہت ثبوت ہے نواز شریف صاحب کے پاس واپس نہ آنے کے تو وہ سیاسی پناہ کی اسائلم پولٹیکل اسائلم اسے کہتے ہیں وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے سکتا ہے کہ مجھے پاکستان میں جان کا خطرہ ہے اور خطرہ حکومت سے ہے اس لیے یہ تو سو فیصد ہو جاتا ہے نا جب کوئی حکومت میں ہو تو ہم تو کتنے کیس میں نے خود ایسے کی ہے اور اسائلم لے لیتے ہیں ایک مذہبی اسائلم ہوتا ہے ایک سیاسی اسائلم ہوتا ہے تو یہ ان دونوں میں سے سیاسی اسائلم کے نواز شریف کے جو پوائنٹس ہیں نا وہ سو فیصد فٹ بنتے ہیں پوائنٹس آہ سیاسی اسائلم کے اس لیے نواز شریف کے آنے کے ادھر کوئی امکانات نہیں ہے کہ جلاب آج ویزا ریفیوز ہوئے تو کالا انہوں نے جہاز پہ بٹھا دے نا نو نو بالکل نو وے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور خدا نخواستہ یہ پانچ چھے مہینے کے بعد بھی اگر کوئی ایسی بات بنتی ہے کہ جلاب ان کو کہا جاتا ہے یہ میں ممکنہ طور پہ کہتا ہوں ممکن نہیں ہے ویسے کہہ رہا ہوں پاسیبلیٹی تو پھر نواز شریف صاحب کہ جی واپس جاؤ تم پاکستان جاؤ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پاکستان جائے وہ وہاں سے دبائی جا سکتے ہیں جہاں پہ پرویز مشرف صاحب نے اسائلم لی ہوئی ہے پتا ہے نا آپ کو پرویز مشرف صاحب کہاں ہیں دبائی ہے نا تو جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں وہ مشرف کو ادھر لائیں ان کو لگ پتا جائے مشرف کو لائیں ان کو لگ پتا جائے جناب مشرف کیوں نہیں پاکستان آ رہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی یوتھیا بتا سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے تو وہ دبائی جا سکتے ہیں وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ان کے پاس ہے ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں یہ بے شک پاسپورٹ لیگل جاری نہ بھی کریں تو وہ سفری دستویزات بن جاتی ہیں یہ قانون ہے کسی شہری کو کسی بندے کو ان چیزوں سے محروم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ ان کے پاس بڑے آپشن موجود ہیں وہ وہ بالکل ابھی تک تو یہ یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے جہاں پہ جان کو خطرہ ہے تو وہاں پہ بڑی حکومتیں جو ہے نا یہ بریٹش حکومت ہے یہ برطانیہ کی امریکہ کی جہاں پہ جان کو خطرہ ہو وہ جو مرضی ہو وہ اس بندے کو واپس اپنے ملک میں نہیں بھیجتے زبردستی نہیں بھیجتے لہٰذا آپ تسلی رکھیں اور وہ قانونی کاروائی ساری ہو رہی ہے اس میں نواز شریف صاحب انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ